پاکستان اور دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام علیکم سٹور میں ایک دھرنا جاری تھا جو کہ زمینی الیکشن ہوا تھا وہاں پر اور سابق وزیرعالہ گلگت بلستان کے والد صاحب نے وہ الیکشن جیتا تھا اور اس کا نتیجہ نہیں آرہا تھا وہ دھرنا ختم کر دیا گیا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ نیب ترامیم کال ادم قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کا پہلا نتیجہ جو ہے وہ برامت ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس آمیر فاروق کی عدالت کے اندر کون کون سے مقدمات ہیں ان کو وہ کس سے نہ ڈلے میں ڈالے ہوئے ہیں ان کی کچھ تفصیلات آئی ہیں سامنے میرے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کتنے ان کے اہم مقدمات ہیں جن کو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے لٹکایا ہوا ہے اور لٹکا کر وہ کس کو سہولت کاری دے رہے ہیں صرف عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی نیب ترامیم نیب ترامیم کال ادم دینے کے خلاف جی پہلا جو نتیجہ آیا وہ یہ آیا ہے کہ سابق وفاقی وزیر شجیل مہمن کے خلاف پونے چھے عرب کی کرپشن کا ریفرنس پر سمات عدالت نے نیب ترامیم کے تحت عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کی درخواست مسترد کر دی نیب ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے عقامات کے بعد درخواست غیر محصر ہو چکی ہے کل سپریم کورٹ کا حکم نامہ ملا سپریم کورٹ کے عقامات پر عمل کیا جائے گا عدالت اب تو نیب ترامیم ختم کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے حکم نامہ میں بھی سامنے ہیں کیس کا ٹرائل جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے گا گواہان کو بلاتے ہیں اور کیس کو چلاتے ہیں عدالت سماعت پانچ اکتوبر تک ملتوی کرتی گئی ہے تو وہاں پر کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں اب دیکھتے یہ ہے کہ خالی پیپلز پارٹی کے لوگوں خلاف اور دیگر کے خلاف مقدمات کھلتے ہیں یا پھر شباز شریف اور حمزہ شباز کے بھی مقدمات کھلتے ہیں ان کے بیٹے سلمان شباز اور دیگر کے بھی مقدمات کھلتے ہیں یعنی کہ نون لیگ کے بھی مقدمات کھلتے ہیں یا جس طرح کہ اس وقت بات سنی جا رہی ہے ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سختیاں آ رہی ہیں ان کے لوگوں کے نام جو ہے وہ اسی حل میں ڈالے جا رہے ہیں تو کیا صرف پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے نام سامنے آئیں گے کاکڑ صاحب کا نام بھی اس کے اندر شاملہ اور شباز شریف ان کے بیٹوں کا نواز شریف کا بھی اور دیگر کا بھی بہت سارے لوگوں کا نام ہے جس کے اندر یوسو رضا گلانی بغیرہ بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کن کن کا نام اب کھلتا ہے بہرحال یہ پہلا ریزلٹ آیا جی سامنے جس کے اندر پیپلز پارٹی پھلا تو نشانہ اندر آ رہی ہے شجیل محمد صاحب کا مقدمہ کھل گیا اس کے علاوہ جی مران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرے ارتفاع درخواستوں میں تخیر ہو رہی ہے ان تمام درخواستوں پر جلدی فیصلہ کیے جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے یہ مطالبہ تو کی ہے جناب نئی مہدر پنچوتا صاحب نے اب میں ان کی تفصیلات رکھ دیتا ہوں کہ کون کون سے مقدمے ہیں جو کہ لٹکائے گئے ہیں جو کہ لٹکے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے اوپر وہ سماعت ہی نہیں کر رہے مسئلہ یہ ہے کہ سیشن کورٹ ہائی کورٹ جب تک فیصلہ نہ دے وہ سپریم کورٹ میں جا نہیں سکتے عمران خان صاحب کے بکلا کنہ کے سپریم کورٹ واپس بھیج دے گی ہائی کورٹ پھر ہائی کورٹ والے اس کو لٹکا کر بیٹھا ہوا ہے کہ انہ کے جیف جشن دامیر فاروق ہے سہولتکار ہے وہ عمران خان صاحب کے مخالفین کا تو اس کے اندر جی توشہ کھانا ریفرنس اپیل کا فیصلہ یعنی کہ توشہ کھانا ایک تو ابھی سزا مطل ہوئی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر اپیل کا فیصلہ بھی تو کیا ہوا کہ اس سزا کو صرف مطل نہ کریں زمانت ہوئی ہے کہ سزا کو ختم کیا جائے اس کیس کو ختم کیا جائے یہ بھی تو ان کی درخواست ہے ابھی تو صرف انہوں نے زمانت دی ہے توشہ کھانا سزا کے خلاف اپیل ہے توشہ کھانا ریفرنس اچھا ایک لگ ہے وہ جو نیب نے بھیجا ہوا ہے اور یہ سزا کے خلاف اپیل لگ ہے توشہ کھانا کیس کے اندر درخواستیں توشہ کھانا کیس کے اندر درخواستیں بھی کچھ دی ہوں اس معاملے کو ناکہ یہ تین جگہ کے اوپر اب چل رہا ہے ادھر سے نیب بھی دیکھ رہا ہے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کا یہ معاملہ اس طرح لٹکا ہوا ہے توشہ کھانا کے اندر درخواستیں اٹک جیل سے اڑیالا جیل منتقل کرنے کی درخواستیں کتنا مولی سا کیس ہے کہ اٹک جیل سے آپ نے اڑیالا جیل منتقل کرنا ہے مگر اس کو لٹکا کے بیٹھیں کونہ کے وہ چاہتے ہیں کہ اٹک جیل میں رہی شاید عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں سائفر کیس میں زمانت کی درخواستیں اٹک جیل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بی یا ایک کلاس نہیں ہے اس وحے سے وہاں پہ رکھا ہوا ہے اڑیالا جیل میں یہ سہولتیں موجود ہیں سائفر کیس میں زمانت کی درخواست آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بھی آٹھ دن کی پیشی دے دی ہے اس کے بعد سائفر کیس ختم کرنے کی درخواست بھی ایک دائر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ سائفر کیس میں اوپن ٹرائل کی درخواست ہے کونہ ایک وہ جیل میں جا کے مقدمے کرتے ہیں اور پھر وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور وکلا کو اور سائفیوں کو جو دیگر وکلا ہوتے ہیں جن کا تعلق نہیں ہوتا برائی راست کیسے ان کو اور سائفیوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک درخواست کی ہوئی ہے مزید کسی مقدمہ میں گرفتار نہ کرنے کی درخواستیں جیل روس کے مطابق ڈاکٹر دوستوں کی رسائی سہولتیں محفوظ کھانے کی درخواست اب یہ بھی دیکھیں انہوں نے ڈیڑھ مہینے سے روکی ہوئی ہے اس کے علاوہ تمام زمانتیں جو اسلام آباد سے خارج ہوئی ہیں ان کی درخواستیں پچھلے دنوں اس پر سمات ہوئی تھی مگر پھر انہوں نے کوئی دس بارہ دن کی اس کے اوپر کاروائی ڈال دی کے آگے چلیں کورٹ کو اٹک جیل شفٹ کرنے کے خلاف نوٹفکیشن کو کال عدم قرار دینے کی درخواست تو یہ گیارہ ٹوٹل بنتی ہیں درخواستیں جو کہ اس وقت ہائی کورٹ کے اندر ہیں یہ بلکل واضح ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر سے میں لگے چار پانچ تو بلکل ممولی چیزیں ہیں جس طرح اب یہ عدالت آپ نے لگائی ہوئی ہے جی وہاں پہ اٹک جیل میں فیصلہ محفوظ ہو گیا فیصلہ ہی نہیں سنا رہے چار فیصلے تقریباً اسی قسم کے محفوظ کر چکے ہیں سناتے ہی نہیں ہیں وہ معاملہ کو لٹکایا ہوا ہے عدالت اٹک جیل میں لگ رہی ہے بددستور مگر وہ نہیں کر رہے حفوظ کھانا دے نا جی عمران خان صاحب کو ڈاکٹر کے رسائی دے نہیں ہے ڈاکٹر کو نہیں دے رہے اٹکا ہوا ہے معاملہ عدالت اٹک جیل منتقل کرنا ہے کیا ممولی چیزیں ہیں نا لٹکایا ہوا جان بوجھ کے تو یہ کر رہے ہیں عامر فاروق صاحب اگر وہ زمانتے اس لیے نہیں دے رہے گیارہ کے جو کیسز دیگر ہیں کچھ نو کیسز ان میں زمانتے وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ عمران خان صاحب اگر ادھر سے زمانت ہوتی ہے تو پھر کہیں پہ گرفتار بھی تو کرنا ہے نا تو اس ویہے سے شاید وہ نہیں دے رہے اچھا اس کے علاوہ جی اس طور جو گلگت بلستان کا علاقہ یہاں پہ جو زمنی انتخاب کے حتمی نیچائی روکے جانے کے خلاف گیارہ روز جاری درنا سابق وزیراعہ خالد کرشید کا اہم ترین وہاں پر یہ کتاب ہوا ہے جی چیف کورٹ کی جانب سے زمنی انتخاب روکے جانے کے الیکشن کمیشن کی کارروائی کو مطلق کیے جانے کا کے سبب گیارہ روز سے جاری درنا ملتوی کر دیا گیا پھر کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو روکا ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کا جو ہے وہ چیف کورٹ نے آڑا دے دیا ہے تو اس ویہے سے انہوں نے کہا جی ہم درنا ملتوی کر رہے ہیں حضرت زمنی انتخابات کے نتائج کے لیے فیصلے میں تخیر کی صورت میں سارے گلگت بزستان سے گلگت کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا کسی صورت میں زمنی انتخابات کا نتیجہ نہیں چھوڑیں گے اب وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے بارال ایک دبا انہوں نے درنا جو ہے وہ اپنا ختم کر دیا ہے اور انہوں نے جو ہے اس وقت اعلان کر دیا کہ چلیں جی آپ اپنے جو ہے وہ جائیں مطلب کہ گھروں کو جائیں سب کا کیا ہے سب کا شکریہ ادا کیا انہوں نے جو لوگ وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے پچھلے گیارہ روز سے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کا شکریہ آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں کو جائیں کہ انہوں نے چیف کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ اس کے ریزلٹ کا اعلان کیا جائے اب یہ دیکھنا پاکستان کس طرف جا رہا ہے ایک زمنی الیکشن ہے جیت گئی ہے دوسری پارلٹی بقیدہ اعلان آپ الانے نہیں کر رہے آپ جان کے اس کا ریزلٹ روک کر بیٹھ گئے ہیں مطلب کہ واضح ہے نا کہ بلکل وہ جیت کیا ہے تو کیا اگر پی ٹی آئی نہ جیتی کوئی اوٹ جیتا تو دب بھی یہ کیا جاتا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کل کو آپ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیتے ہیں اور پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے پورے پاکستان کے اندر تو پھر یہی ہوگا یہ وہی کام ہوگا جو کہ آپ نے گلتیاں کر کے مشرقی پاکستان کو لگ کیا وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو جو جیت کیا اس کو جیتنے دیں جمہوریت تھا جمہوریت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اس طرح کی کاروانیاں نہیں کرنی چاہئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ